بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نگران وزیر آزم پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں اس خبر نے حلچل مچا رکھی ہے طاقتور اور شباز شریف میں سب سے بڑی لڑائی کس بات پر چل رہی ہے جو سیم پیج تھا وہ مکمل طور پر نہ صرف پھٹ چکا ہے بلکہ کرچی کرچی ہو چکا ہے شباز شریف کی حکومت کو خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑا دچکہ لگ چکا ہے اور جیسے جیسے یہ حکومت اپنے دن پورے کر رہی ہے ان کے بیچ ایک ایسی لڑائی اب شروع ہونے والی ہے جس کا اندازہ آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود ہو جائے گا عمران خان کی جو واپسی ہے اس کا سفر جاری ہو چکا ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ کے اوپر تمام تجزیہ کار اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عمران خان ٹو تھرڈ مجوریٹی کے ساتھ اکثریت میں واپس اقتدار میں آ جائے گا اور ایک خبر اور میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں انہوں نے تحریک انصاف میں واپسی کے لیے عمران خان کو خط لکھے ہیں اور ان میں سے ایک خط جو منظر عام پر آیا ہے اس میں کیا تحلقہ خیز انتشافات کیے گئے اور لوگوں کو کس طریقے سے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت کی جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو پی ڈی ایم کی حکومتیں تھیں یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں پیپرز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضو رحمان یہ کبھی دبئی میں، کبھی سعودی عربیہ میں اور کبھی یہ اسلام آباد اور کبھی لاہور موڈل ٹون میں یہ گفتگو، یہ گفتو شنید میں مصروف تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اس پورے پروسیجر سے الگ رکھا جائے اور جو نگران حکومت ہے اس کے لیے سب سے یعنی کہ اپنی مرضی کا کوئی بندہ جو ہے وہ لائے جائے اس حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں تھی کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے بیوروکریٹ ہونا چاہیے یا پھر کوئی پولیٹیشن ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن وقت کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر بھی کئی ایک جو سوالیاں نشان ہیں وہ موجود ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں سوری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ سب مل کر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ کچھ مسٹیکس کی وجہ سے اوفیشلی حکومت میں کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے نہ وہ اسمبلی میں ہیں نہ وہ ان کا اوپوزیشن لیڈر ہے یعنی کہ وہ کسی بھی طرح کے جو مذاکرات ہیں جو حکومت اور اوپوزیشن کے بیچ ہوتے ہیں جو پارٹیز کو لے کر ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نگران وزیر آزم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا یہ کیسے ہوگا میں آگے چل کر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ خبر جو ہے وہ سننا انتہائی ضروری ہے خبر یہ پرانی ہے لیکن یہ خبر جو ہے یہ یعنی کہ جب پنجاب میں نگران سیٹ اپ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز الہی اور نون لی کی جانب سے ان کے درمیان ڈسکشن ہوئی تھی اس میں ایک نام سامنے آیا تھا وہی نام جو ہے وہ اب وزیر آزم کے لیے بھی پیش کیا جا رکھا ہے اور اس نام کو بڑا سٹرونگ جو ہے وہ کینی ڈیٹ سمجھا جا رکھا ہے اور یقی وہ چیز ہے یا یہاں سے آپ کو اصل میں سمجھ آئے گی کہ جو نگران وزیر آزم ہے وہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے آ رکھا ہے سابق چیف جسٹس آصف سعید جو خوصاخ ہیں ان کے ایک بائیخ ہیں اور وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں ان کا نام ہے ناصر محمود خوصا یہ جو ہیں ان کو نگران وزیر آلہ پنجاب کے لیے اس وقت ڈسکس کیا گیا تھا وزیر آلہ پنجاب یعنی اس وقت کے جو وزیر آلہ پنجاب تھے انہوں نے نگران وزیر آلہ کے لیے تقرر کے لیے گورنر پنجاب کو ایک خط لکھا تھا اور وزیر آلہ چودری پرویز الہی کے دسخط سے جاری کردہ جو وہ حد تھا اس میں سردار احمد نواز سکھیرہ ناصر محمود خوصا اور محمد نصیر خان کے نام وزیر آلہ پنجاب کے لیے تجویز کیے گئے تھے ناصر محمود خوصا کے نگران وزیر آلہ پنجاب بننے کے اس وقت بہت زیادہ جو ہیں وہ امکانات شو کیے جا رہے تھے گورنر پنجاب کی طرف سے چودہ جنوری کو نگران وزیر آلہ پنجاب کے ناموں کے لیے خط لکھا گیا تھا اور گورنر پنجاب کے حد کے جواب میں وزیر آلہ چودری پرویز الہی نے نگران وزیر آلہ کے نام جو ہیں وہ تجویز کیے گئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی جانب سے بھی تین نام گورنر کو بیجے گئے تھے اور ان ناموں میں مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے آزم سلمان خلیل و رحمان رامدے ناصر محمود خوصہ اور جواد ایس خاجہ کے جو نام ہیں ان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ گور کیا جا رہا تھا اچھا یہ خبر زیادہ امپورٹنٹ کیوں کہ کیوں کہ جب میں وزیر آزم کے لیے آپ کو نام بتاؤں گا تو اس میں یہ جو خبر ہے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ناصر محمود خوصہ جو سابق چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے بائی ہیں اور نواز شریف کے پرنسپل جو سیکٹری ہیں وہ بھی رہ چکے ہیں اب پھر ایک بار اسلام آباد کے جو ایوان ہیں ان میں پہلے تو آپ کو پتا ہے کچھ جو صحافی تھے جو جنرلس تھے جو چینلز کے مالک تھے ان کے نام سامنے آئے تھے اس میں نجم سیٹھی کا نام تھا اس میں میاں آمر محمود صاحب کا نام تھا اس میں موسن بیگ صاحب کا نام تھا لیکن اب ان سب جو نام ہیں ان کو ریجیکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے بعد کچھ جو بزنس ٹائکونز تھے ان کے نام بھی سامنے آئے تھے کہ ان کو نگران وزیر آزم کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن جو ریسنٹ خبر آئی ہے اچھا یہ جو ناصر محمود خوصہ صاحب ہیں ان کو جب وزیر آلہ پنجاب کے لیے ان کا نام بیجا گیا تھا تو انہوں نے معذرت کر لی تھی اور یہ بہت جسے وہ کہتے ہیں کہ چوٹی کے بیوروکریٹ ہیں اور بڑے ویجنری آدمی ہیں اور ثابت جو چیف جسٹس ہیں ان سے تو کافی گلے شکوے رہے ہیں نون لیگ کو لیکن یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری رہ چکے ہیں جو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے بھی ناصر محمود جو خوصہ کا جو نام ہے وہ تجویز کیا تھا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ناصر محمود خوصہ کا جو نام ہے وہ دیا گیا تھا اب شاہ محمود قریشی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نگران وزیر آزم آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر محمود خوصہ جو ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہے اور یقیناً اگر ناصر محمود خوصہ کو نگران وزیر آزم بنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فلی اعتماد ہے ناصر محمود خوصہ کے نام کے اوپر اس لئے انہوں نے نگران وزیر آلہ کے لئے ان کا نام دیا تھا اور چونکہ نون لیگ جو ہے وہ بھی اعتماد کرتی ہے ناصر محمود خوصہ صاحب کے اوپر تو دیفینٹلی یہ ایک ایسا نام ہے یعنی کہ اس کو ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یعنی کہ ناصر محمود خوصہ کو پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ وزیر آزم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کہہ سکتی ہے ہمارا وزیر آزم ہے اور ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اب یہ تیخ ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان میں پلٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے تو اس کے لئے ایسا نام ہونا جائیے جس پہ سب کا اتفاق ہو اور ایسا نام ہو جس میں پی ٹی آئی کو شامل بے شک نہ کیا جائے مشاورت کی عمل میں قانونی طور کے اوپر لیکن نام ایسا ہو جس میں جس کے اوپر پی ٹی آئی بھی اعتماد کرے